ہماری کمارکن بہت بہت آدھر و سمان کے حق سونا کے احتیاسک اس سٹیڈیم میں موجود ہمارے بیچ میں ہمارے راستے اوپر ایکس آدھرنیے ارانترام تبر جی بہت آدھرنیے آپ سب کے شکدک کے ساتھی ہمارے پرتیاشی چودری روتاس خٹانہ جی ہمارے دلہ کے ادھر ہمارے گڑگاو ویدھان سبا شیطر کے پرتیاشی بہت مہنتی سبے سنگھ بہت 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 سیل کے ہمارے پردان پرباری ستبیر جانگڑا جی ہمارے ہلکا کے پردان سیلے خٹانہ جی ستبیر پہلوان جی ڈاکٹر چندر جی پیجے اندر جیلدار جی ہمارے یوہ کے پردان مہا ستب بھائی بینیش جی بھائی سبراج جی تمام منچہ سین جننایک جنتہ پارٹی کے ورشت پتدکاری اور اس میدان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آئے میرے بھدرگوں ماتر شکتی یوہ ساتھ پہلے تو میں آپ سب کا ہاتھ جوڑ کے دنیواز کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں پر بارہ بجے پہت رہا تھا مگر آجے کے تیازشک قدم بول دو جہاں ڈاکٹر شوک تورجی نے اپنا سیوگ اور سمرتنات دیا اس پریس کانفرنس کے بعد اندرنے تھا کہ وہ آپ کے بیچ میں بھی ہاں آئے مر کیونکہ انہیں سرچہ بھی ایک سبا کو اٹینڈ کرنا تھا تو پھر میرے کو چھوڑ کر ان کو ہیلیکوپٹر لے کر سرچہ جانا پڑا کیونکہ اندیرے میں ہیلیکوپٹر نہیں پہنچ سکتا تھا تو مجبوری کارنور شیانے میں دیری ہوئی مگر آپ لوگوں نے اس احتیاسک سنکھیا میں یہاں پر جو انتدار کر کے آج سبروپ دکھایا ہے میں یہ مانتا ہوں اور خاص طور پر یہ میڈیا کے ساتھیوں کو کہوں گا کہ ایک بار اپنا کیمرہ چاروں طرف دکھا دے کوئی ایک انچ بھی اس میدان کا کھالی چھوڑنے کا کام جبتا نہیں ساتھیوں یہ آپ کا جوش اور ججبہ ہے جس نے اس BJP کو 75 پار کی بات کرنے والی BJP کو آج مجبور کر دیا کہ آج کے دن اس سمیں ساتھ کے اندر کے منتری ریانہ میں باشن دے رہے ہیں ساتھیوں جو موٹا بھائی چھوٹا بھائی کی جوڑی کہتی تھی کہ چار بار پردان منتری آپ آشن دے کر جائیں گے آج آپ کی محنت نے آپ کے جوش نے آپ کے ججبے نے ان کو مجبور کر دیا کہ چار بار نہیں پردان منتری کو شاید آٹھ یا دس بار بلانا پڑ جائے ساتھیوں یہ جوش جو ہے اس جوش کو اگلے پاتھ دن برقرار رکھنا ہے میں تو آپ کو وشواث دلا سکتا ہو کی پچیتر پارنی سونا تاوڑو تو راجستان کے بارڈر پر ہے تھوڑا سا جور لگا دیو پاتھ دن چاپی آڑا پٹن اتنا دبا دیو کی چوبیس تاری کو جب مسین ٹی ٹی کرے تو بی جے پی آڑے راجستان کا بارڈر کرتے باز جا دکھائے مگر اس کے لئے ساتھیوں گھر گھر جانا پڑے گا ایک ایک ویکتی سے دوبارہ سمپرک سادنا پڑے گا ایک ایک مجبوط ساتھی کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا میں تو آپ کو ایک وشوات دلا سکتا ہوں کہ میرے کو سڑھوڑا جو انتیم چور دوالی جو انتیم چور دکشن میں پور میں آج ہتھین جانے کا موقع ملا کل رات کو نانگل چودری دو بجے کی سبہ میں آٹھ بجے پہنچا ایسا جو سوا دیکھنے کو ملا مگر اب سونا کی جمعواری ہے روتاس خٹانہ جی کو ڈاکٹر جی سنگ چوٹالا سمجھ کر ایک ووٹ ڈالنے کی ساتھی یہ آپ کی جمعواری ہے اور خاص طور اس کو ہم نے سوچا تھا کہ چنہ ہم لڑائیں گے مگر جب سلداری نے یہ نینے لیا کہ سب مل کر روتاس خٹانہ جی کے نیترتب میں پورے سونا کی اگوائی کریں گے تو اس نے ایک سیکنڈ لیے تیار کر آ کر اپنا ساتھ دیا اور کہا بھاؤ جی آگے بڑھو ہم سب آپ کے ساتھ اور ساتھی یہی بنتی پراتنہ ایک ایک ساتھی جو منچ پہ بیٹھا ان سے کروں گا راج لیتی کے اندر تیار بہت بڑی بھاونہ ہے اگر تیار رہے گا اور ایک ایک نے یہ من بنا لیا کہ اس بار بی جے پی کو اور کانگریس کو اس پردیش چنڈیگر کے چوبیس تاریخ کو بند تروازے کو کھولنے کا کام کرے گی ساتھی جیسے بھی روتاز خٹاڑا جی کہہ رہے تھے کہ پان سال کے بی جی پی کے ساشن میں کئی بار مکھے منطری کو یہا انے کا موقع ملا اور شاید ٹیج پاس جی کی ٹکٹ بھی اس لئے کٹی کیونکہ جو بھان نے جھوٹ بولنے کا مکھے منطری نے یہاں کیا جنت کو پکڑ چکی تھی ساتھی پان سال میں بتاؤ کتنے جھوٹ بولے سونا کا بائی پاس بنایا جائے گا سونا کے اندر روڈ بنایا جائے گا سونا کو تاوڑو کو ایکسپریس دیکھا اپنے جس نے پان سال تک پردیش کے اندر جھوٹ بول 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 پردیش کی جنت کو باتڑے کا کام کیا ساتھی آپ خود دیکھو اسی لوگوں کی سرکاری گوڑی سے جان اس خٹر سرکار نے لی چار بار اس پردیش میں آگ لگائی گئی ساتھی ان سے پردیش جو آپ بولتے تھے پردیش میں آئے کہا گیا جو آپ نے کہا تھا کہ یوہ کے لئے روزگار کے ساتھ ان کے پردان کریں اس جھوٹی سرکار نے تو بے روزگاری کی طور 28 فیسدی پہ پہ جھوٹی سرکار نے اریان پردیش کو پراد کے معاملے میں بیار سے پیچھے چھوڑنے کا کام اور چھوڑا ہی نہیں یہ حالات کردی کی پردیش میں ہر روز ایک مدر ہوتا تین ریپ ہوتے چار ڈکیتی ہوتی اور ہمارے سونا سے لے کر بادشا پور تک کی سڑک پر تو میرے خیال چھے چین سنیچنگ لوٹ جیسی گھٹناو کی بھی کوئی کمی نہیں ساتھیو مکھے منطری سے کوئی پترکار جا کے پوچھ لیتا ہے کہ مکھے منطری جی بتاؤ یہ مہیلہوں کے خلاف ریپ بند کیوں نہیں ہو رہے تو جواب دیتے میں نے تو مہیلہ تھانے کھلوا دیا ساتھیو چار دن پہلے کی گھٹنا ہے کہ تیترم کے اندر تین سال کی بچی کے ہاتھ پاؤں کھاٹ دی گئے اس کا ریپ کر دیا گیا یہ ہمارے پردیس کی آلات اس سرکار نے بنانے کا کام کیا مر یہ وعدہ آپ کو کرتا ہوں یہ گنڈا تت اور ایک ایسا گنڈا تت وار جس عام جن پریشان ہے وہ کسان ور کو آج سب سے بڑی سمجھ ہے کہ اگر خیت میں کھاگڑ گھج جائے تو ایسے لگتا ہے کمبائن سی کوئی خیت میں چلا گیا اس لئے آج وعدہ کرتا راج بنا دیو ایک مہینے کے اندر گنڈے اور کھاگڑوں سے اس پردیش کو مکتی دلانے کا کام کرے ساتھیو یہ موٹا بھائی چھوٹا بھائی پردیش میں آ کر باشن دیتے کہتے کہ ہم نے 377 ہم نے راستر ہیت کے لئے اتنا نرمان کرنے کا کام کیا میں آپ سے پوچھتا کیا ہریانہ کی درتی سے زیادہ راست ہیت میں کسی نے کام کیا آج تو ہر دسو ساتھیو یہ گجرات سے آ کر امی راست اس لی بات سناتے ان کو بتانے کا کام کرو کہ جتنے جوان اس ہریانہ کی درتی کے شہید ہوئے شاید ان کے پردیش نے آج تک اتنے جوان کو فوج میں بھی بھرتی کرنے کا کام نہیں کی ساتھیو ان کو بتا دو کہ یہ درتی ہے جس کے اندر انگریج کے خلاف سب سے پہلی بھگا وط ہوئی تھے آج لوگ منگل پانڈے کو یاد کرتے ہیں بھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہو کہ منگل پانڈے کی محیم سے 23 دن پہلے ہمارے پٹودی کے اندر راوت تول رام جی کی فوج نے انگریج حکومت کو پیچھے اٹانے کا کام کیا تھے ساتھی ہماری تو وہ درتی ہے بھارت مات کی جی تو پیچھے پیانے آج بولنے لگے ہیں ان کو یاد دلاؤ کہ ان کلاب زنداباد کے نعروں کے ساتھ اس دیش کے انگریج حکومت کو کھاڑ پھیکنے کا کام اس ویر کس چیز کی ہریاد پردیش کے تھرمل پار پلانٹ کو بند کر گجرات کی ادانی سے بجلی کھردوانے کی ارزا آج ایس دیو الیکٹریکل کی برتی کے اندر اسی میں سی اٹھتر باہر کے لگانے کی ارزا آج پردیش کے انفرس ٹرکٹر کے نام پر کی مات بھائی چارے کو بگاڑ دنے کی ارزا آج آپ خود اٹھا کر دیکھو کہ پان سال کے اس عرشے کے اندر اگر منور لال کی سرکار نے کچھ کیا تو اس پردیش کو لوٹنے کا کام کی اور میں تو ایران تھا بھی رستے میں پوسٹر لگے تھے اور لکھا تھا کہ ایماندار سرکار منور سرکار آپ ساری سرداری بیٹھے کبھی چور اپنے آپ کو چور کہتا ہے اور ایماندار آدمی کو کبھی ایمانداری کا پرتیق نہیں دینا پڑتا سماج اس کو ایماندار کہنے کا کام کرتا مگر یہ وہ چور ہے جن نے پاس ہزار کروڑ روپیہ کیول ماتر خدانوں میں کھانے کا کام کیا یہ وہ چور ہے جن نے کلومیٹر کی سکیم کے نام پر ہزار کروڑ روپیہ اس پردیش کا کھایا یہ وہ چور ہے جن نے بجلی کے میٹر گھر کے باہر لگا دیئے گجرات کی کمپریوں کو ٹھیک دے دیا اور کتنے گا سو کروڑ کا گھوٹالا تو ان کی سرکار نے خود ماننے کا کام کیا جب وہاں پر چیف کو ان نے سسپنڈ کر کر چار سی کیا ان کی سرکار کے خود کے ڈی جی کے پی سنگ جی نے پریس کانفرنس کر کر بتایا کہ سڈیول کاش دلیتوں کے بچوں کو ہو تو کیوں جلیہ وڑا بھاگ کے بعد سب سے زیادہ جان گئی سرکار گوڑیوں کی تو پھر ہمارے ڈیرہ پریمیوں کی چھاتی میں گوڑی مارنے کا کام پچکولہ میں ان کی سرکار نے کی اگر یہ اتنی بات کرتے ہے دیش تو ان سے پوچھو پانچ سو روید آس جی کا مندر ڈیلی تغلق آس میں ٹوڑا توڑنے کے بعد جب لوگ دیرود کرنے گئے تو پچپن اریانہ کے بچوں کو تیار دیل میں بند ہو نے پر آج تک مکھے مطری نے ایک شبط بولنے کا کام نہیں کیا چاہتھی میں تو آپ سے بنتی پراترہ اتنی کرنے آیا ہوں کہ موقع بہت سنے رہا جنت پریبرت تن چاری میں بھی جب چنار شروع ہو تو مانتا تھا تیس پہتیس شیٹوں پر شاید ہماری پارٹی جیتے اور دیرے جی 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 محول ٹکٹے بٹی رتاس خٹانہ جی جی مجبوط ساتھی سماجیک لوگوں نے آ کر اپنا ساتھ سی یوگ دیا میں مانتا تھا کہ ہم پچپن باون سیٹوں کے بیچ میں جی تنے کا کام کریں گے مراج ڈاکٹر شوک تورجی جی ساتھ ملنے سے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب چودری دیوی لیلال جی ایک محیم لے کر چلے تھے اور محیم تھی اجگر کی اہیر جاٹ گجر راج پوت کی اور ساتھیوں آج میں کہتا ہوں اس اجگر کی محیم کے اندر کئی نہ کئی دم جڑ گیا ہے دلیت اور مسلمان کے ساتھ کے ساتھ ہم اس پردیش کے اندر بدل لے کر آئیں گے اور میں تو دیکھ برادری نے جس طریقے سے اپنا ساتھ اپنا سمرت مریانہ پردیش میں دینے کا کام کیا ہے یہ وشواص پورا ہے کہ پردیش کے اندر ایک طاقت کے ساتھ جنہ ایک جنتہ پارٹی سرکار بنانے کا کام کر رہی ہے اور میں کھلی چنوٹی دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر بھلاڑا چاہو تو پردان منطری کو دس ریلیو میں بھلاو امیت شاہ کو گلی گلی گھمانے کا کام کرو مریان چوہدری دیویلال کی سہنہ پردیش میں جنہ جنتہ پارٹی کا راج لانے کا کام کرے گی ساتھی میں تو آپ سے بنتی کرتا کہ کم سمیں گھر گھر جا کر پرچار کرو پارٹی جو مکھے گھوشن آئے چاہے وہ روزگار کے اندر جیسے ڈی گروپ میں انہیں ہمارے بچوں کو 300-300 کلومیٹر دھکے کٹوانے کا کام کیا اس کو بھولا مت یو ساتھی ہو کلرک کے پیپروں میں 300-300 کلومیٹر ہماری بہنوں کو جانا پڑا اور صبح اور شام کی شفت میں پیپر بھی آؤٹ آف سلیبس آیا مگر میں دھنیواز کرتا اس بہن کا جس نے اپنی ویڈیو فیس پکی بات ہے ایسا پیپر بنای ہو یہ 75 پار نے دھو تی پگڑ کر جم نا پار باز تے دیکھ ساتھی ہو ان سے پوچھو کہ گرگاو جلے میں آج ہم کھڑے 17 لاک کے آس پاس نوکری ہے ساڑھے تین لاک کے آس پاس ہریانا کے بچوں کو یہ نوکری سارکاری میں بھار کو روزگار دے رہے پرائیو میں بھار کو روزگار دے رہے اس لئے آپ کی پارٹی نے سمتھن نے لیا ہے کہ راج بڑھنے پر اریانا پردیش کے پرتی ایک روزگار میں 50% حصداری اریانا کے یواؤ کی کم سے کم لانے کا کام کریں گے اور پتیتر پرسنٹ کا مطلب ہے پھر نوکریوں کے اندر ایس ڈیو الیکٹریکل دو آپ کے نی ہوں گے اسی میں سے ساٹھ بھالک آپ کے لگانے کا کام کریں گے ساتھی اسی پرکار جہاں کینسر جیسی بیماری بہت سے آپ کے علاقے کے لوگ جب میں ایم پی تھا فائلے لے کر آئے کسی پردان منطری کو بھیج دو کینسر کے لئے پیشے مل جائے گے میرے فائلے بھیج کسی کو پیچیتر ازار ملے پچاس ازار ملے بر میں نے ایک چیز سمجھ یہ سرکار کی کمی ہے کہ آج سوچ پینے کا پانی گھر تک نہیں پہنچتا جس کا کارن ہے کہ بیماری گھر گھر تک پہنچ ہے اور اس لئے ہم نے نینے لیا ہے کہ آپ راج بن پر شہر کے ہر ورڈ کے اندر اور گاؤں کی بڑے آرو پلانٹ لگا جائیں گے جس سے روزگار کے افسر بھی آئیں گے اور گھر تک سوچ پینے کا پانی میں پہنچ آیا جائے گا اور اس کے علاوہ کینسر اور کارے پیلیے کی بیماری سے کسی گریب کو اپنا مکان یا اپنی جمین نہ بیچنی پڑے کرجہ اس کے اوپر نہ بڑے اس لئے نیرنے ہے بھائی سونا سے کوئی مجانتا جا کے ملاج کرانا چاہے کینسر کا چاہے پارس جانا چاہے پورا خرچہ آپ کی سرکار اس کا اٹھانے کا کام کرے ساتھیو جا بودھوں کی بودھے بودھرگوں کا سممان بڑھانے کی بات ہوتی بودھے بودھرگوں کا سممان نہیں پانچ سال اپمان کرنے کا کام کی دو سو دو سو بڑھا کر دو ازار تو کر دیئے مگر آپ خود سوچو سمجھو کی بودھرگوں کو دو دو مہینے انتظار پینشن کے لئے کرنا پڑ بینک کی لائنوں میں کھڑا اوڑا اپڑا اسی 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 سال کے بودھرگوں اس لئے آپ کی پارٹی نے لیا ہے کی راج بننے پر جیسے سرکاری کرمچاری 58 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو بودھے کو ساٹھ میں پینشن نہیں 58 سال کی عمر میں پینشن بودھیا کو 55 سال کی عمر میں پینشن اور بینک جانے کے ضرور تنی ساتھی مارا تاؤ اور تائی گھر میں بیٹھیں گے پٹواری لیفا پھا لے کے آئے گا جس میں 2000 کے 2 نوٹ 500 کے 2 نوٹ اور ایک بینگ لی رنکہ 100 کا نوٹ 51 روپے آئیں گے اور جب بودھے کے 500 بودھیا کے 500 دوستو بادشا گھلے گا نہیں گھلے گا تاؤ راجی ہو لیا پورا ساتھی ایک تیز اور بولنا چاہوں گا کہ ہمارے پردیش کے اندر چاہے ہماری بیٹیوں کی شخصہ کی بات یہ بادہ ہمارا ہے کہ پی ایچ دی تک کی شخصہ ہماری ہر بہن کی پوری طور پر سرکار اٹھنے کا کام کر یہ تو بیٹی بتاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نام نام سے کام کرتے تھے ہم بیٹی کو شکشت بھی کریں گے اور سماج میں اس کو جگہ دینے کا کام کریں گے جس سے ہماری بیٹی آگے بڑھنے کا بھی کام کر گی ساتھی میری تو بنتی پرائتنا آپ سے کہ گھر گھر چلے جاؤ یہ خٹر صاحب کو چناب ختم ہوتے ہوتے یاد آگیا کہ پرانا موٹر وی ایک ٹھیک تھا نیا گل تھا یہ گھڑکاؤ ہیں آج سے دس کلومیٹر آگے کتنے کا 33 آزار کا ٹریکٹر کا تلان کا تھا ایک بار مجھے موکہ ملا تھا ٹریکٹر کے ساتھ انہیں روڑا کیا تھا ٹرک کی سرینی میں لارے تھا ساتھی یہ 33 ہزار کا تلان کٹیں گے ہمارے گریب ساتھی کے موٹر سائیکل کے پچیس پچیس ہزار کے تلان کٹیں گے یہ ہاں ان کی سرکار نے دلی میں بنے سنت شروہ منی روی داس جی کے پانچ سو 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 سال پرانے مندر کو توڑ دیا اب موڈی دی اس فیصلے کے برود میں ایک آواز نہیں اٹھا پائے مر پر سو بل لب گڑ میں کیا کہ کہ گئے کہ ہماری سرکار بنا اور بنا رس سترہ گھنٹے دور کیسے جائے ویوستہ بنائیں اگر مندر بنانا ہے تو تغلق آب میں آپ کی سرکار کے اندر کی ہے ڈیڈی آپ کے پاس ہے بنانے کا کام کرو مراج تو آپ کیول ماتر راج نتیق طور پر ووٹ بٹور نکل سٹیٹمنٹ دیتے مر ساتھیوں یہ باد آپ کی پارٹی کرتی ہے کہ راج بننے پر سنت سنو مر روید آس جی کا اکیت اتیاس چک مندر درم نگری کرکشتر میں آپ کی سرکار بنوانے کا کام کرو میں تو بنتی پراتھنا کرتا ہوں آج ہمارے بیچ میں تمام سونا نگر پریشت کے چیئرمن وائس چیئرمن سبی پارشت اور تاؤڑو نگر پریشت کے تمام پارشت اپنا سمرتن دینے منج پہ موجود ہیں میں ایک ایک ساتھی کا آبار پڑھ کرتا ہوں مر ساتھی چناؤ چناؤ جیسے جیسے پاس ریزلٹ میں آتا ہے ان لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹپنیا کرنے بیجے پی وائلے لگ جاتے اور جب بخلات آتی ہے ہار دیکھ تو ٹپنیا بڑھ جاتی خٹر صاحب نے گریب برامن کی گردن پر فرشا لگائی دیا تھا تیری گردن کٹ جو کہ دار ہی کہ تھا اچان آوڑی پرتیاسی کہتی ہے کوئی آنکھ دکھائے اس کی آنکھ نکال لینا ان کی آدمپور کی پرتیاسی کہتی ہے جو بھارت ماتا کی جے نہ بولے وہ پاکستان اور خٹر صاحب کے تو سپنے میں دشن تانے لگیا کل صبح ٹویٹر پہ اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ جمانت جفت پارٹی ہے جے جے پی خٹر صاحب انہ لو آڑو نے بھی گیارہ مہینے پہلے ہمیں یہی شب کہ تھے انہ لو کترے ووٹوں پہ رک گی تھی چوتی سو چوون ووٹوں پہ لوگ ہمیں بچوں کی پارٹی کہا کرتے تھے جمانت 800 ووٹوں سے بچی تھی آپ کی پارٹی ہماری بیٹ کری جب آگے شری رام کی فوٹوں دیکھ تو پچھلی طرف بھگوان ہنوان کی فوٹوں اور اگر بندر کہو گے تو بندر تو ہنوان جی کا سوروپ ہے اور ساتھیوں جب اتنے باندر کٹھے ہوگے تو وانر سے نا تیار ہے نہیں ہے تو ساتھیوں اس وانر سے نا کی جمعیواری ہے سونا اور گھڑگاؤں کا آپ کا پچھر پڑا ہے سمندر میں گیر دو ودا ایک لکھ کر اور رام سے چندگر تک بنا دو یہ بات آپ کو کہنا چاہوں گا اس وانر چھینہ کی جمعیواری ہے اس بی جی پی روپی جو لنکا روپی بی جس نے پردیش میں آگ لگائی بھائی چارہ توڑنے کا کام کیا اس کو جلانے کا سمیں آ چکا رام راز پردیش میں اصطابت کرنے کا شروع آ چکا ساتھیوں میں بنتی پراثنہ آپ سے کروں گا کہ جو بات آپ لوگوں کے بیچ میں آج میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی جمعواری ہے گھرگر تک پہنچاؤ ویکتی تک پہنچاؤ اور ان سے اپیل کرو کہ اس پوری محیم کے اندر پارٹی سنکٹن کو مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کرے اور یہ واجہ میں کر کر جاتا ہوں سونا کی ذرتی سے کہ آپ پرطاز خٹانہ جی کو جتانے بدلاؤ آئے گا اور بدلاؤ آئے گا تو یہ پھر جھوٹے باتے نہیں ہوں گے خٹر صاحب کی جھوٹ نہیں ہوگی کی ایلیویٹی روڈ بنائیں گے سونا میں کالیج کریں گے گھرگاہ کے اندر میڈیکل کالیج کی ستاپنا کریں گے ایسی جھوٹ کے ساتھ پردیش پردیش چلے گا ایک نعرے سے کسان کمیرے آگے بڑ جیت لے چندگر چندگر پہ کسان کمیرہ راج کرے گا اور شاید جو لوگ بھارت مات کی جی سے جی نہ بولنے وار کو پاکستانی کہتے ہیں ان کے لئے آج ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اریانا کی درتی وہ ویری ودیاؤ کی درتی ہے جس نے انگریزی حکومت سے ٹکر لینے کا کام کیا تھا ان کو اس دیش سے بھار اکھاڑ کر پھیک نگ کام کیا تھا اور اس سمیں ایک نعرہ لگا تھا میں چاہوں گا سارے ساتھی میرے ساتھ وہ نعرہ لگانے کا کام کرو ان کلا دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کلا یہ کھٹر صاحب ہتین پوتی آواز بچا دے ان تک ان کلا ان کلا ساتھی باری باری سبراج میرے کان میں کہہ رہا ہے میں پہلے کہہ چکا ہو کھٹر صاحب تو نہیں کر پائے یہ تاوڑ چھوڑ دیا بھار اس کو گھڑ کریں گے میں دوبارہ تمام ساتھی جو اپنا کام چھوڑ کر وشیش طور پر اپنا پیار آشنوات دینے آئے ہیں ان کا آبار پرنکر تاو پون آپ سب کا بہت 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 بہت